بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم عزیزانِ گرامی بھائیو دوستو تابعیل احترام بزرگو اسادزہ کرام ڈیر سٹورنٹس گیسٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اچھا میری ایک گزارش ہے بھائی جس دیر میں بات کروں بھائی کوئی تکبیر اور نارے نہیں لگا نہیں آپ پر ذرا تھوڑی دیر آپ کی مجھے توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ میں دنیا کے اس وقت اتنے سارے کام چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور میں کیونکہ یہاں پر آنے کی ضرورت سمجھتا تھا اس لئے بڑی ضروری ضروری اپوائنمنٹس میں نے کینسل کی اور پھر میں یہاں آیا ہوں اور یہ میں آپ کو اس لئے میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہی میں آپ کو اس لئے بھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ سب حضرات جو ہیں یہ اس ملک کے کل کے معمار ہیں اور نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کی باگڑور کل آپ کے ہاتھ میں ہونی ہے اور میری دل جان سے آپ کے لئے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں سے اپنے دین کا کام لے کیونکہ جس کے لئے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس سے کام لینا ہے یقین کرو میرے دوستو آپ ذرہ کریں گے اور اللہ آپ سے ایسے کام لے گا آپ ایک قطرہ کام کریں گے اللہ آپ سے کام ایسے لے گا جیسے سمندر سے لیتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی پر ہے آپ میں سے کس کو چن لے ٹھیک یوں اگر ہم زور لگائیں تو کسی کو دو رکعت نماز بھی نہیں پڑا سکتے لیکن اگر اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کی طرف سے آسمانوں پر چناؤ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لیا اس لئے اب ہم اس کی ذات کو اس کی زندگی کو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے یہ ہے سارا مانگا میرے بھائی اور میری بہنوں دنیا میں آ جانے کے بعد ہمارا سب سے قیمتی اساسہ ایمان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر جب کوئی حال آتا تھا کوئی دنیاوی حال آتا تھا تو آپ اللہ سے بہت شکر کرتے تھے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ حال میری جان پر آیا ہے میرے ایمان پر نہیں آیا کیونکہ میرے دوستو ایمان وہ اندر کی مایہ ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے ورنہ آپ یقین کرو تھوڑی دیر کے لئے سکھاؤ ایک غیر مسلم کو بھی دس منٹ میں ہم نماز پڑھنی سکھا سکتے ہیں وہ دس پندرہ منٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا اسی طریقے سے تقبیر تحریمہ کرے گا ہاتھ بان دے گا کھڑا رہے گا اسی طریقے سے رکو میں چلا جائے گا اسی طریقے سے سجدہ بھی کر لے گا اور یہ بات ثابت ہے پرانی وقتوں میں چودہ سو سال میں کئی دفعہ ہوا یہ کہ غیر مسلم جاسوسوں نے اماموں کا بھیس بدلا اور عرصہ دراز تک مسجدوں کی امامت کرتے رہے تو یہ عامال جو ہیں نماز ہو گئی روزہ ہو گیا حج زکاة اچھے بول میٹھا بول اچھے اخلاق اچھے معاملات اللہ کے ہاں ان کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جب دل کے اندر ایمان ہو ورنہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو میرا آپ کا سب سے قیمتی اساسہ ایمان ہے ابھی کچھ دن پہلے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ارز کی یا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلان آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا اور اس کے اوپر پھوکا تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے نبی مسکرائے پوچھا عبداللہ تُو نے کیا پڑھا اس کے اوپر جا کر کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا پوری یہ آیت پڑھ دی میں نے اور اس کے کان میں پھوک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ تجھے پتہ ہے یہ آیت کیسی آیت ہے اس رب کی قسم کے جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا اب مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے چار پانچ سال سے کسی اللہ والے نے کسی نیک بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھو دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لئے کافی ہو جائیں گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تین چار سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے کوئی اس کا افیکٹ نہیں دیکھا نہ اپنی ذات پر دیکھا نہ کسی اور پر دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا میں تو تین چار سال سے کر رہا ہوں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایہ ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائیڈ افیکٹس ہم چاہتے ہیں وہ ڈیزائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ ڈیزائیڈ افیکٹس ہو جاتے ہیں اور میں پڑ پڑ کے رہا جاتا ہوں ابھی ہم حج پر تھے بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سال تو پنتالیس لاکھ حاجمی نے حج کیا اب پنتالیس لاکھ لوگوں نے الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے امت مسلمہ میں سے پنتالیس لاکھ لوگوں نے حج کیا لاہور کی آبادی پنتالیس لاکھ کی ہے تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے اور پنتالیس لاکھ بندہ مکہ میں اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا ادھر دوسری امنسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبیلٹی وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا اور وہ پنتالیس لاکھ پنتالیس لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما اسلام کو عروج نصیب فرما یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما اور سب کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے اور ہم کسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حجیوں سے یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی لیکن وہ ڈیزائیڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو سوالاک صحابہ کے حج سے ہو گئے انہوں نے تو تیس سال کے اندر سوالاک صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وحسال فرمایا تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے تیس سال کے بعد مسلمان تین برعظموں کے بادشاہ بن گئے تین برعظموں کے بادشاہ بن گئے کیا ہوا؟ فرق کیا ہے؟ وہ ایمان کی کمی فرق فرق ہے میرے دوستو اور کوئی نہیں آمال وہ بھی وہی کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی بھی تو ان سے فرمانے لگے اے تابعین کی جماعت آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے فرق کیا ہے فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جا اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے اور ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں وہ بارے میرا دوست ہے سید انور ٹرکٹ پلیئر جو ہمارا میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں وہ ایک بات اکثر کہتا ہے اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے دیکھو ایک کواں ہے نا جس میں پانی ہے اس کواں سے سب نفع اٹھا رہے ہیں اگر اس کواں کے اندر ایک مرابہ کتہ گر جائے آ کر ایک مرابہ کتہ ہی تو ہے اتنا بڑا کواں ہے وہ اتنا پانی بھرا ہے ایک مرابہ کتہ ہی ہے اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کواں سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو لوگ کہیں گے ایک منٹ رکھو سب سے پہلے اس مرے وے کتے کو باہر نکالو اس کو باہر نکالو اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ صاف کرنے کی ضرورت ہے اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو اس کو پی بھی سکتے ہو اس سے وضع بھی کر سکتے ہو دھر کا کھانا بھی پکا سکتے ہو